سنگرولی میں کسان آوارہ پشووں سے پریشان ہیں کسانوں کی فصلوں کو آوارہ پشو برباد کر رہے ہیں یہ پشو کھیت میں کھڑی فصل کھا جاتے ہیں اس مسئلے پر کسانوں کی شکایتوں پر کوئی سننے والا بھی نہیں ہے سنگرولی جلے کے کسانوں کی فصلوں کو آوارہ پشو دورہ نقصان پہنچائے جا رہا ہے آوارہ پشو موقع دیکھ کر کھیت میں گز جاتے ہیں اور فصل برباد کر دیتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار ایک طرف کہتی ہے کہ کسانوں کو سستے داموں میں خات بیج دیا جائے گا وقت کسانوں کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی پر کسانوں کی فصلوں کو آوارہ پشیوں دورہ نقصان کی جانے پر کسانوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے جس کو لے کر کسان کئی بار جلہ پرشاہ سنواز جنرل پرتندیوں کو افغت کرا چکے ہیں لیکن کسانوں کی پیلا کی کوئی سننے والا نہیں ہے آوارہ پشیوں کے لیے سرکار دوارہ کئی گوش آلہیں بھی کھولی گئی ہیں اس کے باوجود بھی کسانوں کو آوارہ پشیوں سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گوش آلہیں میں بھی ان پشیوں کو نہیں رکھا جا رہا ہے اس کے لیے کہیں سکایت بھی کیے سکایت حضور مطلب دوگ دوگیا پیٹوائیس میں نہیں لیکن کیوں نہیں بانا ہے تو کہاں تک چھوڑیں گے اس کو ہم مطلب کچن رکھا دیں گے کہاں سے لا رہے ہیں سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو موسیقی